اگر مجھے اس ملک کا نام یاد ہوتا تو میں تم کو ضرور بتا دیتا لیکن واقعہ جو میں بتاؤں گا بلکت سچا ہے خیر آپ فرض کریں کہ اس ملک کا نام تھا انڈھارت ہاں تو بھائی واقعہ یوں ہے کہ وہاں ایک انگریز افسر نیا نیا تائینات ہوا افسر سیدھا لندن سے آیا تھا اور وہاں سے اتنی جلدی میں روانہ ہوا تھا کہ نہ تو اپنے ساتھ ضروری سامان لا سکا تھا اور نہ ہی اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ آ سکے تھے اب اس حالت میں بھلا وہ اپنا ذاتی نوکر کس طرح اپنے ساتھ لاتا ست پوچھو تو وہ بچارہ اس ملک میں اس طرح پہنچا جیسے جلہ وطن ہو کر آیا ہو نیا ملک اور نیا ملک کے نئے لوگ پھر سب سے بڑھ کر نئی زبان وہ ہر وقت جنجلہ ہٹ میں مبتلا رہنے لگا اس ملک کی زبان اس کے لئے قطعی اجنبی تھی کیونکہ وہ تھا خالص انگریز اور یہاں خالص اردو بولی جاتی تھی پھر بھلا اس کی سمجھ میں کیا خاک آتا اور ہاں یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ اس کا نام جانسن تھا کیونکہ اگر اس کا نام کچھ اور ہوتا تو شاید یہ واقعہ ہی پیش نہ آیا ہوتا ان ڈھارت کے لوگ انگلیزی زبان سے ناواقف تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ملک نیا نیا انگلیزی عملداری میں داخل ہوا تھا اب کوئی زبان اتنی جلدی تو اپنا ہی نہیں جا سکتی جانسن صاحب کو چارج لیے ہوئے چار دن گزر چکے تھے اور اس طرح اس کی الجھن روز دگنی ہوتے ہوتے پوری سولہ گنی ہو گئی تھی انہیں یقین تھا کہ وہ بہت جلد پاگل ہو جائیں گے شام کا وقت تھا اور وہ آفس سے لوٹنے کے بعد اپنے پائیں باغ میں آرام کرسی پر آدھے لیٹے اور آدھے بیٹھے اپنے ناوکر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رات کے کھانے پر مٹن چانپ اور کٹلٹ کھانا چاہتے ہیں ناوکر کی حالت قابل رحم تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مالک آخر کیا کہہ رہا ہے آخر تنگ آ کر جانسن صاحب نے ہاتھ کے پردور اشارے کے ساتھ ناوکر سے انگلیزی میں کہا چل بھاگ ایڈیٹ ایڈیٹ بات تو خیر کیا سمجھتا ہاں غصہ دیکھ کر بنگلے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صاحب کو شبہ ہوا کہ کسی نے انگلیزی میں کچھ کہا ہے کبوے کے گھوشلے میں بلبل کی آواز سن کر صاحب چوکے اور دیکھا کہ دبلہ پتلہ سا ایک لڑکا سامنے کھڑا تھا جس کا لباس تو صاف نہیں مگر پیشانی اور آنکھوں سے جہانت ضرور جھلک رہی تھی سخت گرمی کی گھٹن میں گویا تھنڈی خوشکوار فوار پڑ گئی صاحب لڑکے نے صاحب کے سر اٹھاتے ہی پھر انگلیزی میں ناوکری کی درخواست کی صاحب اور وہ لڑکا دونوں ہی محابلے کے مطابق اندید تھے اور دونوں ہی دو آنکھیں چاہتے تھے وہ انہیں مل گئیں صاحب کو خاطر خواہ ناوکر اور ناوکر کو خاطر خواہ تنخواہ لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام آقل ہے پہلے وہ کسی اور انگلیز کا ملازم تھا اور وہیں اس نے تھوڑی بہت انگلیزی سیکھ لی تھی اب اس کی خواہش تھی کہ باقاعدہ انگلیزی کی تعلیم حاصل کرے جانسن صاحب نے سب سے پہلے اس سے یہ کام لیا کہ اپنے سابق ناوکر کو تنخواہ سے چار گناہ روپیہ دے کر فوراں بھگایا اور وہ ناوکر خود بھی بہت تیزی سے بھاگا آقل نے چند روز میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بہت اقل مند ہے صاحب اس سے بہت خوش تھے اس میں چوری کی بری عادت نہیں تھی بہت ایماندار تھا عدب کرتا تھا اور اپنا فرض بڑی تندہی سے انجام دیتا تھا وہ نہائیت سمجھدار تھا اور بہت خوشمندی سے روپیہ خرچ کرتا تھا کیونکہ وہ کسی ایسے اسکول میں داخلہ لینا چاہتا تھا جہاں انگلیزی پڑھ سکے وہ اپنی تنخواہ میں سے بہت تھوڑا سا روپیہ خرچ کیا کرتا اور باقی جانسن صاحب کے پاس جمع کرا دیا کرتا جانسن صاحب اس کے اس اصول کو بہت پسند کرتے تھے کہ وہ اپنی آمدنی بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا ہے مگر ایمانداری کے ساتھ اور واقعی حقیقت بھی یہی تھی اگر آقل اپنے آقا کے منگائے ہوئے کسی سودے میں سے کچھ رقم اپنے واسطے بچا لیتا تو اس طرح کہ نہ اس کے آقا کو نقصان ہو اور نہ سودہ بیچنے والے کو خسارہ ہوتا یہ بات ذرا عجیب اور ناممکن تو معلوم ہوتی ہے مگر ہے حقیقت ایک جانسن صاحب نے آقل سے کہا کہ انڈھارت والے انگلیزی سے قطعی ناواقف ہیں اس لیے ان کا انگلیزی کی مہر سے کام چلنا مشکل ہے بہتر ہو کہ ایک اردو کی مہر بنوا لی جائے یہ سن کر آقل مہر سازوں سے ملنے گیا اور مہر بنوالے کا نرخ معلوم کیا اس کو زیادہ تر دکانداروں نے بتایا کہ مہر سازی کا نرخ دو روپے فی حروف ہے کہیں کہیں اس سے زیادہ بھی تھا مگر کم کہیں نہیں آقل نے واپس آ کر تمام تفصیل صاحب کو بتائی تو صاحب نے اس سے پوچھا میرے نام میں کتنے حروف ہیں پانچ جناب آقل نے حروف گن کر بتائے صاحب نے دس روپے اس کے حوالے کیا اور کہا لو ذرا جلدی سے بنوا لانا پھر صاحب نے آقل کو جاتے دیکھ کر مذاق کیا ہم تو جب جانے جب تم اپنے لیے بھی کچھ بچالو آقل نے بات سنتو لی مگر جواب کچھ نہ دیا کیونکہ وہ خود بھی تو یہی سوچ رہا تھا بازار پہنچ کر اس نے قریب قریب ہر مہر ساز سے بات کی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا کوئی بھی دو روپے فی حروف سے کم لینے پر راضی نہ ہوا آقل نے سوچا کیا میں مایوس ہو جاؤں اب اور چارہ بھی کیا ہے مگر اسی وقت اس کے دماغ میں ایک ترقیب آگئی پھر کیا تھا اس نے صرف چند منٹ اپنی تجویز پر غور کیا اور سب سے نزدیک والے اور سیدھے سادھے مہر ساز کی دکان پر پہنچ کیا مہر برمانے میں فی حروف کتنا خرچ ہوتا ہے اس نے پہنچتے ہی پوچھا تم پھر آگئے دکاندان نے تھنڈی ساز بھری کتنی بار نرخ پوچھو گے معاف کرنا چاچا آقل نے پھرتی سے خاکسار بنتے ہوئے کہا تم یہ بتاؤ کہ مہر پر اگر لفظ چانس لکھو تو کیا لوگے کچھ کم لے لینا پھر وہی کم کم تو کچھ نہ ہوگا یہ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں اور ہاں یہ چانس کیا ہوتا ہے مسٹر چانس میرے آقا کا نام ہے انگریز ہے یہ انگریزوں کے نام بھی مجھے کیا ہاں تو چانس لکھنے میں چھ علف نون چین چار حرف یعنی چار دونی آٹھ روپے ہوئے بولو بولو کیا یہ لو آٹھ روپے اور شروع ہو جاؤ مجھے ذرا جلدی ہے مہر ساز نے فوراں کام شروع کر دیا اور آقل نے بھی جلدی کے تقاضے میں دیر نہیں کی وہ بار بار کہنے لگا چچا جلدی ذرا جلدی ہاتھ چلاو آخر دکاندار جلا گیا جلدی کیسے کروں کوئی نقطہ وغیرہ چھٹ گیا تو اوہ نقطوں کی تم فکر نہ کرو رہے چائے چھوٹے مالک تو ہے انگریز وہ اردو کیا جانے بلکہ میں تو خود تم سے کہنے والا تھا کہ دو ایک نقطے گول کر جاؤ یہ لڑکا ضرور پاگل ہے مہر ساز نے زیرے لپ کہا ہاں چچا تم پہلے عروف ملا کر لکھ دو آقل نے اپنی بات جاری رکھی نقطے بعد میں میں جہاں کہوں وہاں لگا دینا باغل ہے تو میرا کیا نقصان ہے مہر ساز نے سوچا میری تو محلت بچے گی لو اب بتاؤ دکاندار نے آزار سمحالتے ہوئے کہا حروف ملا دیا ہیں نقطے کہا لگاؤں چچا میں ذرا سوچ لوں خیر تم چھے کے نیچے تین کے وجہے ایک نقطہ لگاؤ تو مہر ساز نے چھے کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا لو یہ دیکھو آقل نے مہر لے کر دیکھی اور واپس کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چچا چانس میں سب ملا کر چار نقطیں ہوتے ہیں تم تین ہی لگا دینا ایک ماف سمجھو تمہاری محنت بھی بچے گی ایک تو لگا ہی چکے ہو بس دو اور لگا دو بچارہ مہر ساز نے آقل کی دباغی حالت پر دل ہی دل میں افسوس کیا اور پھر بولا کہاں لگاؤں پہلے نقطے کے پاس نون پر نہ نہ یہاں نہ وہاں بلکہ ایسا کرو کہ سین کے پیٹ میں لگا دو اچھا لگے گا اور دوسرا نون پر اللو کہیں گا دکاندار نے بڑی صفائی سے قہقہ رکھتے ہوئے سوچا اور پھر ایک نقطہ سین کے دائرے میں لگا کر مہر آقل کے حوالے کر دی ارے ذرا ٹھیننا مہر ساز نے آقل کو جاتے دیکھ کر پکارا یہ تو جانسن ہو گیا ہاں چچا آقل نے فاتحانہ تبصر سے جواب دیا میرے دو روپے بچے اور تمہاری بہت سے محنت ہاں تمہاری اطلاع کیلئے ارد ہے کہ میرے مالک کا نام چانس نہیں بلکہ مسٹر جانسن ہے السلام علیکم اور دکاندار کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا